دوستو رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگ کو کلک گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ دامنی کو کس طریقہ سے مو توڑ جواب دیتی ہوئی نظر آنے والی ہیں اور دامنی کو مو توڑ جواب دینا بھی واقعی میں جروری ہو چکا تھا کیونکہ جو دامنی کی حرکتیں ہیں وہ بہت ہی گھٹیا بہت ہی گری ہوئی حرکتیں ہیں جس کے بعد میں بات کی جائیں تو اس سمیہ کا سب سے بڑا بدلاب سب سے بڑا ٹوشٹ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ادھر موہن کی موم نے ساب ساب بول دیا ہے دامنی سے کہ یہ مت بولو جتنا یہ اپیس سب ایمپلوئی کا ہے اس سے کہیں جادہ جو اس اپیس کا مالک ہے وہ موہن ہے اور موہن کی گھر والی ہے رادہ تو اس لیے رادہ کا حق کتنا بنتا ہے اس اپیس پر تم یہ بھی س سمجھلو کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اگر کوئی ٹکڑ دے سکتا ہے تو ٹکڑ کوئی اور نہیں بلکہ اس سمیں دے رہی ہیں خود موہن کی موم اور موہن کی موم نے ساب ساب بول دیا ہے آخر کار دامنی سے کہ دامنی اپنی حیثیت مت بھولو کہ تم وہ اس اپیس میں کیا تھیں اور کس طریقہ سے ہم ننڈو گنت میں سارا دیا ہے یہ مت بھولو اور یہ جو گلتی کری ہے تم نے آخر کار ادھر رادہ کو نیچے گرانے کے لیے یہ گلتی دوارہ نہیں ہونی چاہیے اور جل سے جل سوری مانگو جی ہاں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوری تک مانگو آگے رہا ہے اس سمیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہانی میں ایک جبر 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 دیکھنے کو ملے گا دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ اس سمیں سبھی لوگ بہت زیادہ کنفیوج نظر آ رہے ہیں کہ آخر کار اس کہانی میں کیا انتھ ہونے والا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انتھ و انتھ کچھ نہیں ہوگا بلکہ دامنی کا ایکسپوز ہونا جروری ہے اور جب دامنی کا ایکسپوز ہوگا سب سبھی لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کس طریقہ سے دامنی ایک بہت بڑی حرام خور لڑکی تھی جو ہمیشہ دوستو روک کی چگلی کرنے کا لاب اور وہ کر کے کیا سکتی ہے کیونکہ رادہ کو نکلوانے کے لیے کیا کر سکتی ہے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جرور ہوتے گئے